اسلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ویورز کا استقبال کرتا ہوں صائف اللہ دا سور اف اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ و تعالی عنہ اور ان کی زندگی کے واقعات کا اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش و خدمت نیپولین بوناپارٹ ان جرنائلوں میں سے تاہا جنہوں نے اپنے دور میں تاریخ کا پانسہ ہی ولڈ کر رکھ دیا اور قرآن عرض کو ہلا ڈالا تھا فرانس کے تاریخ ساز جنرل حکمران نیپولین بوناپارٹ نے خالد رضی اللہ و تعالی عنہ کے متعلق کہا تھا اگر مسلمانوں کی فوج کا سالیار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنا دین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی نیپولین کا دور خالد رضی اللہ و تعالی کے دور کے تقریباً بارہ سو سال بعد کا ہے تاریخ کے اس نامور جرنیل نے اپنی تاریخ کے مادود چند جرنیلوں کی جنگ قیادت کا اور ان کی کامیابیوں کا ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرہ مطالعہ کیا تھا جولائی چھس سو چونتی سی اسوی میں بسرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ و تعالی عنہ نے اپنی فوج کو اجنا دین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا انہیں جاسوس نے صحیح اطلاع اور رپورٹ دی تھی کہ اجنا دین میرے امیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد نبی ہزار سے زیادہ ہو سکتی ہے کم نہیں اور دوسری بات کہ یہ فوج تازہ دم ہے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار کے تقریباً ہے اور یہ فوج مسلسل جنگ لڑتی چلی آ رہی ہے صرف بسرہ میں لڑائی میں ایک سو تیس مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے اسلامی فوج کی تب کوئی وردی نہیں ہوتی تھی جس کسی کو جیسے کپڑے مایسر آتے وہ پہن لیتا تھا ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپائیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار نایاب سالار وغیرہ بلکل معمولی لباس میں ہیں وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت سے ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے اسلامی فوج کی اقوی یہ بھی تھی کہ سالاروں کمانڈروں یعنی آفیسر کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا افسری کا یہ تصور ہی نہیں تھا جو آج کل موجود ہے بعض قبیلوں کے سردار سجاہی تھے انہیں قبیلوں کے بعض ادنا سے ادنا کمانڈر تھے اہدے اور ترقیہ نہیں تھی آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثے سے شامل ہوا ہے تو ایک دو روز کے بعد وہ دستے کا کمانڈر بن گیا ہے جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک مارکہ کا افسر اگلے مارکہ میں سپاہی ہو اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتہتی کا تصور کچھ اور ہی تھا جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا اس کا کوئی حکم ذاتی نویت کا نہیں ہوتا تھا چونکہ افسر کے انتخاب کا میعار کچھ اور تھا اس لئے اس وقت کا معاشرہ خوش آمد اور سفارش سے آشنا نہیں ہوا تھا اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتہت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکم نے ماتہتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوش آمد پسند ہو گئے تھے ہتھیاروں کا بھی کوئی میار نہ تھا فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے جرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی مسلمان سپاہی اور جرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینے ہوئی ہوتی تھی ان میں اس قسم کی اکثانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے اسلامی فوج کا کوچھ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا یہ فوج غیر منظم قافلے کی معنی چلتی تھی ان کے خوراک اور عصد ان کے ساتھ ہوتی تھی بیل گائے دمبے بھیڑ بکریاں جو فوج کے خوراک بنتی تھی رسط کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا گھڑ سوار کوچ کے وقت پہدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے گھوڑے تھک نہ جائیں سامان اوٹوں پر لدہ ہوتا تھا عورتوں اور بچے کو ساتھ رکھتے تھے انہیں اوٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا اس وقت کے اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے اسے قافلہ ہی سمجھا جاتا تھا لیکن یہ فوج کی ایک تنظیم تھی آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ اس کے پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کے حفاظت کے لئے ایک دستہ ہوتا تھا اسی طرح سے پہلیوں کے حفاظت کبھی انتظام کیا جاتا تھا یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کرتے تھے اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل کا راستہ چھوٹا ہو جاتا اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ کم ہو جاتا اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب اور فراز بغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی اور دشمن ایسے علاقے میں لڑنے سے گریز کرتے تھے جولائی چھس سو چونتے سے اس وی کے آخری ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اسی طرح عجنادین کی طرح پیش قدمی کر رہی تھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے چار حصے مختلف مقامات پر تھے قالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سالاروں کو بغام بھیج دیا تھے کہ سب عجنادین پہنچ جائیں قالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بسرہ پر قبضہ کر لیا تھا رومیوں اور غصانیوں کے لئے یہ معمولی چوٹ نہیں تھی بسرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا سب سے بڑا نقصان رومیوں کے یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹ گئی تھی مسلمانوں نے بسرہ تک شکستیں دی تھی کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی کہیں اگر ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراں دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی قالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بسرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا صورتحال بتا رہی تھی کہ بسرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا تو شہنشاہ حرکل رومی نے حمس کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا حرکل نے لکھا تھا کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے ہوئے گزرتا ہے کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں اگر میں کہوں کہ قیسر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دوگے شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال اور اموال لوٹ لیں گے تمہاری بیٹیوں کو تمہاری بیویوں تمہاری بہنوں کو قبضے میں لے لیں گے مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار سے ذرا کم یا زیادہ ہے تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھے کرو اور اجنہ دین کے علاقے میں پہنچ جاؤ بحاظ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچھے ریشم کی طرح ہو جائے اور انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو رومیوں کے بادشاہی میں ہنگامہ ببغت ہو گیا تھا رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاؤں میں پادریوں اور پروہیتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واس شروع کر دیئے تھے وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہب کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا اور یہ ایک ایسا گناہ ہوگا جس کے سزا بڑی بھیانک ہوگی رومیوں کے فوج ایک منظم لشکر تھا ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی ان کے پاس گاڑیاں بھی تھی جو گھوڑوں اور بیل جنہیں کھیشتے تھے رسط کا انتظام بھی بہت اچھا تھا عبادت گاؤں میں لوگوں نے واس سنی تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے اس طرح فوج کی تعداد نبی ہزار ہو گئی مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنہ دین کے علاقے میں قیمہ ظن ہوتے دیکھا تھا اتنے بڑی اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرہ تھی مقابلہ تو بات کا مسئلہ تھا چوبیس جولائی چھس سو چونتیس عیسوے کے روز خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنہ دین پہنچ گئے وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا تقریباً ایک میں دو رومی فوج قیمہ ظن تھی اس کا سالار اعلی وردان اور سالار کب کلار تھا رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا مسلمانوں کی فوج ان کے مقابلے میں چھوٹا سا دریہ لگتی تھی اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے تھے مسلمانوں کی تعداد بتیس ہزار ہو گئی تھی ایک میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کے قیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے دو تین دنوں بعد خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبرات سے پائی جاتی ہے معرق لکھتے ہیں کہ ان نو ہزار مجاہدین میں ذرا سے گھبرات نہیں تھے جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے وہ عیسائیوں غصانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے وہ رومیوں کے اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لئے خالد رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قیمہ گاہ ہمیں گھومنے پھرنے لگے وہ جہاں رکتے ہیں ان کے حرد گرد مجاہدین کا مجمعہ لگ جاتا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے اسلام کے سپائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی لیکن تم اتنی اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے اگر تم نے لشکر پر فتح پا لی تو رومی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں گے اپنے اللہ کے نام پر لڑو اسنا اور اسلام کے نام پر لڑو اگر تم نے پسپائی اقتیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا قدم جمع کر رکھنا اور جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح مقدس تمہیں دیکھ رہی ہے ادھر رومیوں کے سالار سالار اعلی وردان اور کمانڈروں سے کہہ رہا تھا اے رومیوں قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کے لئے غالب آ جائیں گے اور یہ تمہارے گھر کی عورتوں کو بے عبرو کر دیں گے اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا صلیب سے مدد مانگو پتہ ہے تمہاری ہے مسلمانوں کے تعداد بہت تھوڑی ہے ایک کے مقابلے میں تم تین ہو دو تین دن مزید گزر گئے خالد عزی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے وہ کسی جاسوس کو بھیج سکتے تھے لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے سالار زرار بن لازور نے کہا ابن ولید کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا اللہ کے قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بسرا کے معارکے میں نہ صرف اپنی جرہ اتار پھیکتی تھی بلکہ قمیز بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے تھے اور ایسے جوش سے لڑے تھے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں ابن لازور تمہارے سوائے کام اور کون کر سکتا ہے تمہیں بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے زرار نے قمیز اتار پھیکتی اور کمر تک برہنہ ہو گئے وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوسرے سالاروں نے قہقہ لگایا زرار نے ہلکی سی اگڑ لگائی خدا حافظ میرے رفقوں خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی تجھے سلامت رکھے ابن لازور رومیوں کے قیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی زرار نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑ گئے مسلوانوں اور رومیوں کے قیمہ گاہ کے درمیان ایک میل کا خالی علاقہ تھا دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گشت کرتے رہتے یہ سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکتے زرار ٹیکری زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے انہوں نے زرار کو دیکھ لیا زرار تیزی سے نیچے اترے اور کوت کر گھوڑے پر سوار ہوئے انہیں پکڑنے کے لئے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف آ گئے ان کی تعداد مورخوں کے مطابق تیز تھے زرار ابن لازور نے گھوڑے کو ہیڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری قریب کہیں موجود ہوں گے پھر بھی رومی سالاروں نے زلار کا طاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلتے آئے رومی سوار انہیں گیرے میں لینے کے لئے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے ان کے پاس برچی تھی ان کی اپنے قیمہ گاہ قریب آگئی تھی اچانک زرار نے گھوڑے کو تیزی سے پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی ان کا روک رومی سوار کی طرف تھا جو ان کا قریب تھے انہوں نے اس رومی پر برچی کا وار کیا وار بڑا زوردار تھا رومی سمل نہ سکا زرار کا حملہ غیر متوقع تھا یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا دوسرے سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ زرار کے برچی ایک اور رومی کے پہلوں میں اتر چکی تھی تیسرا زوار زرار کی طرف آیا تو زرار نے کہ برچی میں پیرویا گیا مسلمانوں کے قیمہ گاہ قریب ہی تھی پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے رومیوں کی تعداد اب ستائیس تھی زرار بھاگ نکلنے کی وجہ انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پہنٹرے بدلتے پھر رہے تھے ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا واقضی اور تبری نے لکھا آئے کہ زرار کی برچی کے ساتھ ساتھ تلبار بھی استعمال کی تھی ان کی تحریروں کا مطابق زرار نے تیس میں سے انیس رومی سواروں کو مار ڈالا تھا زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کے قیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لئے تیار ہونے لگے رومیوں نے یہ خطرہ بروقت بھاپ لیا اور وہ بھاگ گئے زرار جب اپنی قیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد اور تحسین کا شور غوغہ بپا کر دیا ان کا استقبال کیا لیکن خالد عزی اللہ تعالی عنہ کے سامنے گئے تو خالد عزی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر خط گئی تھی کیا معنی تجھے کسی اور کام کے لئے نہیں بھیجا تھا سخت لہجے میں آپ نے پوچھا اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی زرار لازور نے کہا ابن ولی اللہ کے قسم میں تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے میں نے انہیں گھیر لیا تھا اس کے بعد خالد عزی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو رومی قیمہ گاہ کی جاسوسی کے لئے نہ بھیجا تین چار دن اور گزر گئے خالد عزی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا لیکن خالد عزی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شب و روز جاکتے سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرتے اپنے سے تین گناہ طاقتور دشمن کو شکست دینا تو دور کی بات اس کے مقاملے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی لیکن خالد عزی اللہ تعالی عنہ تو فتح کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں تھے وہ اور شام سالاروں اور کمانڈروں کو بھلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایت دیتے تھے رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی ان کے سالار کوپ کلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا متعدد معرقوں نے خصوصاً واقعی نے یہ واقعی تفصیل سے لکھا ہے کوپ کلار نے اپنے سالار آلہ وردان سے کہا میں بڑا خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے وردان نے کہا ایسی بیمانی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں کیا ایک آدمی کبھی تین آدمیوں پر غالب آیا ہے کوپ کلار نے کہا ایسا کئی بار ہوا ہے وردان نے کہا ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے اور وہ تم جیسے تین آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے یہ غسلہ ہار بیٹے تھے کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے آمارے تیس میں سے انیس سواروں کو مار ڈالا کوپ کلار نے کہا تیس سوار ایک سوار پر غالب نہیں آسکے وہ سپاہی تھے عام آدمی یا بزدل نہیں تھے وردان نے کہا تم سالار ہو تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے جب سے ایک مسلمان نے ہمارے تیس آدمیوں کا مقابلہ کیا اور انیس کو مار ڈالا میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی فرتی کہاں سے آگئی سالار کوپ کلار نے کہا میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا وہ تین چار دن مسلمان برن کر ان کے خیمہ گاہ میں رہا کل وہ واپس آیا ہے اس نے جو کچھ بتایا اس سے مجھے پتا چلا کہ ان کی طاقت کیا ہے وردان نے پوچھا اس نے کیا بتایا ہے کپ کلار نے کہا میں اسے ساتھ لائیا ہوں ساری بات اسی سے سن لو جاسوس کو بلائیا گیا وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کے خیمہ گاہ میں اس نے کیا دیکھا جاسوس نے تازیم کے ساتھ کہا سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر ای روم جتنا ہوں میں نے اس خیمہ گاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ہم جیسے نہیں وردان نے پوچھا تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا جاسوس نے جواب دیا میں ان کی زبان بولتا ہوں ان کے طور طریقے جانتا ہوں ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں وہ اپنے فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے اور جو کوئی ان کے فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنے ہتھیار اور اپنا گھوڑا ساتھ لے کر شامل ہوتا ہے میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا میں ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں رات کو وہ عبادت میں گزار دیتے ہیں اور رات کو ایسے جنگ جو جیسے وہ لڑویں مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کا یہی مسئلہ ہی ان کے لیے ایمان ہے ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہو وہ سب ایک جیسے ہیں لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق و معلوم نہیں کیا جا سکتا میں نے ان سے مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو بھی یہ ہاتھ کٹ دیتے ہیں اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سرے عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر نہ جائے یہ لوگ اتنے مطمئین ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور پریشانی نہیں سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو کہوں ہمارے فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں دیکھ نہیں رہا تو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانیں خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے مشہور معرق تبری نے لکھا ہے کہ کپ کلار بول پڑا اس نے کہا میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں ان کے خلاف میری نہ میرا خلاف ان کی مدد کریں وردان نے کپ کلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا لیکن کپ کلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا ستائیس جمادی اول تیرہ حجرِ انتیس جولائی چھس سو چونتیس عیسوے کی شام خالد عزی اللہ تعالی نے اپنے سالاروں کو آخرے ہدایت دی اور اپنے لشکر کے تقسیم کر دی اٹھائیس جمادی اول اول تیرہ حجرِ تیس جولائی چھس سو چونتے سیسوے کو مجاہدین نے روز مرہ کی طرح فجر کی نماز باجمات پڑھی اور سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو تھے ان میں سے نہ جانے کتنے ایسے تھے جن کے یہ آخری نماز تھی نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لئے گزشتہ رات مقرر کیے گئے تھے سورج نکلنے سے پہلے خالد عزی اللہ تعالی نے کالحشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلیں کہ ان کی صفوں میں شغاف پڑ جائیں گے لیکن خالد عزی اللہ تعالی نے تعداد کے قلت کے باوجود بہت پانچ میل لمبا بنا دیا اس سے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ رومی پہلوں میں جا کر یا پہلوں سے عقب میں جا کر عملہ کریں گے خالد عزی اللہ تعالی نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا مو مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ ان کی آنکھوں میں ان کی چمک پڑھنے سے ان کی صحیح سے آنکھیں کھول نہ سکیں حضب معمول خالد عزی اللہ تعالی نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک دستے کے سالحار سید بن عامر رضی اللہ تعالی نے دوسرے کے امیر المومنین حضرت ابو وقل صدیق رضی اللہ تعالی کے بیٹے عبد الرحمن اور قلب کی کمان ماز بن جبل کے پاس تھی خالد عزی اللہ تعالی نے دونوں پہلوں کے دستوں کی حفاظت کا یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا ایسا احتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کیا گیا تھا چار ہزار نفری جس کے سالحار یزید بن عفیس و بیان تھے خالد عزی اللہ تعالی نے قلب کے عقب میں محفوظ کے طور پر رکھ لی تھی وہاں اس نفری کے موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے خالد عزی اللہ تعالی نے سالحاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالحار کی ضرورت پڑے تو ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالحار تھے یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ زرار بن لازور رضی اللہ تعالی عنہ اور رافع بن عدائرہ رضی اللہ تعالی عنہ سورج تلو ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالحاروں کے اطلاع دے کہ مسلمان جنگی ترتیب میں ہو گئے ہیں رومیوں کے اجتماع میں ہڑ بونگ مچ گئی ان کا یہ خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حلم لا کر دیں گے رومی سالحاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کڑا کر دیا دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً چار فرلانگ کا فاصلہ تھا خالد عضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محاس کو کم و بیش پانچ بھی لمبا کر دیا تھا رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنے محاس کے لمبائی تقریباً اتنے ہی رکھی جتنے خالد عضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی اس سے خالد عضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلوں کے لئے خطرہ نہ بن سکے لیکن رومی لشکر کے گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے مسلمانوں کے لئے ان کی صفحوں کو توڑنا تقریباً ناممکن تھا مورک لکھتے ہیں کہ رومیوں کے لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر حیبت تاری کرتا تھا بہت سے سلیمیں ان میں سے کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں اوپر کو عبرے ہوئی تھی اور کئی رنگوں کے جھنڈے ان کے اوپر اٹھے ہوئے لہرہ رہے تھے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے راوب سے لگتی تھی رومیوں کا سالہ وردان اور سالہ کوپکولار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے رومیوں کی تعداد اور ان کے ظاہری جاہو جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے اسی لئے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے کو ہیڑ لگائی اور گھوڑے کا روخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے محاس کو اتنا زیادہ پھیل آیا تھا انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا کر روکا خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خاد اور انگوشت شہادت کے انگلی آسمان کی طرف انتہائی بلند کی اور کہا یاد رکھنا تم اس اللہ کے نام پر لڑنے کے لئے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دیوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کے خاطر اپنی جانے قرمان کر دو اللہ اس کا عجر دے گا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم تھوڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے دو گناہ تین گناہ زیادہ تھا اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیوں کو دیکھ کر بھاگتے ہیں رومیوں کی ظاہر شان اور شوقت کو دیکھو شان اور شوقت ایمان والوں کی ہوتی ہے جاہو جلال ان کا ہے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور اللہ کا ساتھ ہے اگر اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو یہ تو یہ جذباتی باتیں تھیں جو خالدہ دی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باتوں کے علاوہ اور کچھ ہدایات بھی دیں محرقوں نے لکھا ہے کہ اس کے صحیح الفاظ کیا تھے جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ایسا ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو جب تیر چلاو تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلیں کہ دشمن پر بوچھار کی طرح گریں دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ خالد رضی اللہ تعالی عنہ تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ دورائے اور واقع میں عورتوں کی طرف چلے گئے اور انہوں نے فرمایا کہ دعا کرتے رہنا اپنے خامندوں اپنے بھائیوں اپنے باپوں اور اپنے تمام اہل خانہ کے لیے اور عورتوں سے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو چیر کر پیچھے آ جائے اللہ کے قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانوں کی حفاظت تم مردوں کی طرح لڑ کر کروگی اور ہم تمہیں ان تک پہنچنے نہیں دیں گی لیکن وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے ایک عورت نے کہا ولید کے بیٹے کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں ایک عورت نے کہا مرد زندہ ہیں تو عورتیں کیوں لڑیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے اور اگر مرد تھوڑے رہ جائیں اور دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور تب شانہ بشانہ لڑنا اور اپنے اوپر کسی غیر مرد کا غلبہ قدول نہ کرنا انشاءاللہ تعالی یہ کڑی یہیں تک انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کا حصہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ